کر لو میں تیار اس سے جا کے اپنی دادی سے کہا کہ دادی اممہ شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ تیار ہیں رشتہ دیتے ہیں گھر آ کے اپنی صاحب زادی کا تو کر لو اس کا اے حضرت فاروقی ہیں اور ہم سید ہٹے ہیں نہیں ہونے دوں گے یہ رشتہ توبہ ہمارا خاندان سید کہاں اور یہ فاروقی کہاں نہیں ہوا ہاں نہیں ہوا رشتہ لڑکا مولوی چند ساتھ اس نے انتظار کیا ایک دن جا رہا تھا تو کوڑے پہ وہ دھیر میں وہ سٹک مار مار کے جو اٹھا دی تھی وہ لڑکی بساند آگئی کوڑا چننے والی کوڑا چننے والی اس نے چند دن میں نکاح کر لیا جب گھر لایا تو دادی نے سر پیٹ لیا کہ اے کس کو لے آئے اس نے کہا دادی امہ کب تک سبر کرتا اب آپ میرا شادی نہیں کرنی تھی تو محلے اور گاؤں میں سب لوگ کہنے لگے کہ اب رشتہ ٹھیک جڑا مجھے پہلے ساتھ آپ میں ہو رہا تھا وہ تو تمہارا ٹھیک نہیں تھا نہیں اب ٹھیک ہے اس نے میں آپ سے پوچھنا تھا اسی لئے فان کیا کہ آپ سے واقعے کیا ہوں اور پہلی باتیں پوچھوں ہوا کیا یہ مسئلہ کیا ہے مہمہ ہے میرے خیال ہے وہ کسی نے مجھے کل سون کر کے کہا کہ بھئی وہ ہمارے رشتداری ہوتی ہے ان کے ساتھ مانکہ شانکہ ان کی شاملی کے ساتھ اور یہ جو محترمہ ہے ان کے پاس دو جن ہیں دو جن ہیں سارے کام ان سے لئے جاتے ہیں بڑا وہ ہو سکتا ہے جن نے قابو کر لیا آپ کے لیڈر کو اس طرح اگر ہونے لگے اور جننات کرنے لگے تو جن کو ہمارے لیڈر اور وہ یاو نتن جو ہے اس کو کیوں نہ قابو کریں اگر جنوں نے اسے کام چلتے ہیں دنیا کے یہ جو کل پرسوں سے جو بھی سوشل میڈیا پر مزاق بنا ہوا ہے پیپل آر ڈسکسنگ ڈا ٹاپک تصفیریں بھی جو میں نے مکتی صاحب کو کھا کے آپ کی چھپل بھی بڑی بدنام ہو گئی ہے تو وہ سارا کچھ چل رہا تھا تو کسی نے ٹویٹ کیا کہ یہ مطلب پیرنی صاحبہ اتنی وہ پہنچی ہوئی ہے کہ خان کو پورے یقین ہے کہ اب وہ پرائم منسٹر بنا کے بنا مطلب حضریعظم بننے کا اب وزا پکا ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں میں نے کہا کہ اگر ان کی جو پیرنی کے جو وہ کمالات ہیں یا جو ان کا کہہے کہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں تو اگر وہ اتنی پہنچی ہوئی تھی تو وہ خاورمانیکہ کو پرائم منسٹر کس نے کہا خاورمانیکہ کیوں نہیں پرائم منسٹر بن گیا اگر وہ اتنی پہنچی ہوئی تھی خاورمانیکہ پرائم منسٹر تو دور کی بارت ہے چیئرمن ایف بی آر ہی لگ جاتا کیوں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بہت سارے پیر ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رائے ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں آپ سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں آپ کو فلان سیکٹری شپ مل جائے گی آپ کو ہم یہ تعویز کر دیتے ہیں آپ فلان جگہ کے ڈپٹی کمیشنر لگ جائیں آپ لوگ خود اپنے لئے کیوں ہی ایسا کچھ کر لیتے ہیں کہ پیروں کے ڈپٹی کمیشنر آپ لگ جائیں کیوں نہیں یہ اس طرح کی چیزیں مجھے تو خر نہیں کبھی سمجھ آتی کہ مانیکہ فیملی کے ہمیشہ تعلقات جنوبی بنجاب میں سکھوں کے ساتھ رہے مشرقی بنجاب میں سکھوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ یہ سکھوں کی زمینیں تھی جو مانیکہ فیملی نے خریب دیتی تھی جب تقسیم ہوئی وہ تعلقات تو رہنے ہو گیا تعلقات تک تک ہیں سکھوں سے مگر ان کی محترمہ کے جو فیملی ہے وہ تو وٹو لوگ ہیں وہ تو وٹوز ہیں وہ کارا کے ہیں ان کے بھائی کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم سے بڑا زمیندار کوئی نہیں تھا اتنے سو گاؤں تھے لیکن نہیں تھا جو بھی ہو گیا لیکن اس کے سیاسی اثرات کچھ اچھے نہیں پڑے بہت مقصان پہنچا یاد مسیح صاحب کے لیے کچھ جوسوس آرڈ کیا میں نے کہہ رہا ہے کعوہ بھی ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں برکل ہاں کعوہ بلکل باہی بھی کہتے ہیں آپ چھوڑ لیں کیا نہیں میں نے جوسوس بھی پی لی ہے تینکیو آپ رکھ لیں نہیں تو سیاسی اثرات ہوگا آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں نہیں پڑے سیاسی اثرات کیپ نہیں پڑے اور واللہ و عالم ایک شخصیت کا تجزیہ مطلب میں کر سکتا ہوں یا نہیں اس قابل ہوں یا نہیں لیکن بات نبھی نہیں آجا ہاں بات اس طرح پہ بات نہیں نبھی کہ پبلک میں جائیں نا عام لوگوں میں جائیں اور مذہبی لوگوں میں جائیں کسی تقریب میں جائیں تو سب نے بڑا برا تاثر کیا جو جتنا جو جتنا ان کی محبت میں پروج پہ تھا وہ اتنا ہی ذلت میں گیا حاصل میں ایک جو جو ظاہر ارزام آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شادی تڑوائی یہ بہت بڑی اگر وہ محترمہ کی تیس سال تک شادی تھی تو انہوں نے طلاق کس بنیاد پر لی شادی میں بظاہر کوئی دراد نظر نہیں آ رہی تھی مگر جب انہوں نے طلاق لی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا تو کیا وہ وجہ یہ تھے عمران خان نے ان کو پروپوزل دیا تھا کہ بھئی میں کوئی ایسی بات کی تھی مجھ سے کوئی بات ارزام آیا نا بہت سے لوگوں نے کہا کیا خود آپ کے جو قریب عدت میں ہی نکاح کیوں پڑھا ہے میں بھی یہ پیشن کرنا چاہ رہی تھی میں نے کہا میں بڑی سنجیدگی سے آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے نکاح پڑھانا ہو پڑھنا ہو تو جا کے پوچھے بی بی سے یہ باتیں خواتین کیوں ہوتی ہیں وہ ہم سے بہتر جانتی ہیں کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی جا کے پوچھے کہ اب پلاہ نامہ لکھائیے اچھا عدد دوسری ہے اچھا کیا ہوئے اچھا آپ پاک ہیں کیا کوئی ہی کچھتا شرم حیات کی بات ہوتی ہے خواتین اپنے مسائل خود جانتی ہیں اچھا میں مفتی صاحب یہ جنرل ایک بات ابھی آپ نے شروع کر دی ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ظاہراً اکثر ہمارے مشاہدے میں چونکہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ کبھی کسی بھی بی بی یا بچی کی سیکنڈ میریج یا نکاح جب ہونے کے لیے بیٹ ہوتا ہے تو جو نکاح خان ہوتے ہیں یا مولوی صاحب وہ ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بچی شادی شدہ ہے بیوہ ہے کماری ہے تلاکی آتا ہے یہ کوئی سن کرتے ہیں نا مفتی صاحب اچھا اس کے بعد ایک سیکنڈ پوچھن یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا تلاک کو یا بیوہ ہوئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے عدد پوری ہو چکی ہے تو وہ جو لڑکی کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور اس بات پہ ہاں یا نا میں جواب دیتے ہیں لیکن یہ ایک عام پریکٹس ہے میرا اپنا میرا ذاتی کک اس نے بچی کی شادی کی وہاں سے اس کو ڈیوورس ہو کی اس نے اس کی سیکنڈ جب شادی کر رہا تھا تو میں نے اس کو وہ تلاک وہ جو نکاح نامہ تھا وہ سارا میں نے دیکھا اور اس نے یہ ساری چیزیں اس میں لکھی تھی اور ہم نے we went through all this questions کہ ہاں جی پہلی تلاک کب ہوئی تھی عدد پوری ہو گئی ہے اب دوسری شادی کرنی ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا یہ نہیں کہ عدد کے اندر کر دو تو دوسرا کوئی پرچانہ کر دے اس کا پہلا خامن اس طرح کا نا وہ ٹھوڑا جھگلا تائیک ان کا ہو گیا تھا تو یہ میں اس کو یہ بات سمجھا رہی تھی اپنے کک کو ہم لوگ تو اور پھر یہ لوگ اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اتنے پبلک فگرز ہیں اور اوریڈی بہت بڑی کانٹروورسیز میں پہلے بھی پڑ چکے ہوئے ہیں تو اس میں تو میرا خال ہے کہ ایک چیز کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین تین مرتبہ کروس چیک کرنا چاہیے اور ان جیزوں کو اشور کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہوئی ہو اس لیے کہ ہر چیز آپ کی پبلک ہے ہر چیز بسکس ہوئی ہے ہر چیز بسکس ہوئی ہے تو کیا یہ سوچ پہلے نہیں تھی آپ لوگوں میں یا خان کے پاس یا بی بی کے پاس میری عدد گزر چکی اب کیا خانس ہے ٹھیک ہے نہ لیک جب یہ خاتون اپنے موں سے کہتی ہے کہ میری عدد گزر چکی اور اس کا شور بھی کہتا ہے ہاں ہاں یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں پھر کیا حق بنتا ہے میرا کہ میں آپ کو نہیں کلار کے پیپرز لاؤ مجھے دکھاؤ نہیں ہاں لیکن مفتی صاحب پھر یہاں پہ ایک اور پہ بات آ جاتی ہے نا کہ نارملی اگر پبلک میں کہیں پہ یہ ہو تو وہاں پہ عورتیں سنسار کرتی جاتی ہیں کہ جی آپ نے ابھی عدد پوری نہیں کی اور آپ نے دوسری شادی کر لی دوسرا نکاح تو ہوتا نہیں ہے اس لانٹ پاسیبل لیکلی اسلامی قانون کے مطابق آپ کے فرض کیجئے میڈیا میں کہوں تو یہ پورا مفتی صاحب آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے مولوی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سب چیزیں ہو جائیں لیکن میں کس کو بزا سکتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے اعتبار کیا بلکل اعتبار ہی ہے اعتبار ہی ہے بلکل لیکن یہ تو میں آپ اچانت آیا ہوں اور نایم صاحب بلس کی یہ کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی آئیں تو میں پوچھوں گا کہ آپ نرکانہ مالکہ میں نے نایم صاحب کا اعتبار کرنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کرتا ہیں کہ اتنے بڑے آدمی کی غلط بیانی سے کام لیں گے کیوں بچا ہوئی بھی دیکھیں ہمیں تو نایم صاحب سے تھوڑا سا شک ہوا ہے کیا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا روکا مجھے علمی نہیں تھا پتا ہوتا دیکھیں امراض خان سے میری پینتیس سالہ پرانی دوستی ہے یہ جو چیز ہے اس میں پریشتوں کا ہونا ضرور نہیں ہے نہیں نہیں امراض نے مجھ سے کہ میں ان چیزوں کے خلاص ہوں گی جب پیر مریدی اور مزار پہ جا کے وہ قبروں کو چومنا ہوں گنا یہ میرے بالکل اس کے سخت خلاص ہوں گی اور امراض سے ایک دہا میری بات چیز ہوئی تھی تو میں نے کہا یاری کیا ہوگی آدم کو ٹھیک ہے فاتحہ پڑھنے الگ چیز ہوتی ہے مگر مگر جا کے کیونکہ یہ جب یہ گئے پڑھ پٹئنے وہ تصفیر آگئی تھی آپ کے شاید جعبوں کو میں نے آپ سے پاتھ کیا امراض نے کوئی سمجھ گیا تھا کہ میں ان چیزوں کے ملکل خلاف یہ کریں اور یہ کیونکہ منکرین تو میں سے منہ کیا کرتا میں سے مض Classic جا رہاں جائے ضعیفہ اعتقادی ہے کریں مگر مجھے یہ نہیں پتھا تھا کہ یہ شادی تک بات پہنچ جائے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے ان کے سوائے خان کے اور بشرا کے ان کی بیگم کے اچھا یہ پتا ہے اون کو بھی پتا ہے اون کو تو یہ پتا تھا آنا جانتا تھا بار میں پتا چاہتا ہے بشرا کے بیٹا ایک جن میں ملافت سے خان کے گھر پہ آیا بیس سال کی عمر ہوگی اس کی میں نے کہا یہ کون ہے میں نے کہا بیٹا کیا نہ میں کہلے فلانا مانکہ اور یہ اب آمن کا چھتھی تو میں اس لگی میں کھر مگر شادی شدہ عورت فیملی مجھے یہ نہیں میں نے سوچا بھی نہیں کہ خان صاحب اس کی طرح سے طلاف ہوگی یہ ہوگا خان نے ذکر نہیں کہ اب میں نے بھی لی کچھ آیا اگر وہ بتانا ہوتا تو خود ہی بتا رہی تھا مجھے تو اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ حضرات اتنا دوسرے کے پلوز رہتے ہیں آپ پہ اعتماد کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں ہم جیسے بظاہر شریف لوگ جیسے بھی اس سے وہاں تک پہنچتے ہیں بنیگالہ قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا اور آپ ہی کو نہ بتاؤ کہ خان صاحب کیا کر اس کی وجہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ اپنے کسی قریبی دوست سے چہنے والے سے آپ کے ایک تعلق ہے اور آپ کوئی آپ کے دل میں ایک چور ہے اور کوئی گلٹ فیلنگ ہے کہ آپ ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں جو میرا دوست جو ہے میرا ساتھی جو ہے اس کی مخالصت کرے گا تو اس کو بتاتے گا یہ انسان نہیں کرتا ذکری نہیں کرتا xico آپ کے کی غلط کام کریں گا کوئی کوئی